السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel welcome to a new video a new remedy امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ایک نئی remedy کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوگی ہوں آج کی جو ہماری remedy ہے وہ بہت زیادہ viral سی remedy اور بہت زیادہ effective remedy ہے آپ کو اس remedy سے بہت زیادہ فائدہ ملنے والے ہیں تو آپ نے remedy لازمی پوری دیکھنی ہے آج کی جو remedy ہے ہم کچھ گھر سے چیزیں لے کے جیسے کہ آپ کو یہاں نظر بھی آ رہی ہوں گے کچھ گھر سے چیزیں لے کے ایک اچھی سی remedy بنائیں گے اور اسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی بے انتہا whitening کے لیے استعمال کریں گے جی ہاں یہ remedy آپ جب use کریں گے تو آپ کو instantly بہت زیادہ fair اور bright اپنے ہاتھ اور پاؤں نظر آنے لگیں گے تو آپ نے remedy جو ہے وہ properly follow کرنی ہے اور quantity کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور remedy proper جیسے میں نے بنانی ہے ویسے ہی بنانی ہے آپ نے اور بغیر skip کیے پوری ویڈیو دیکھنے تاکہ آپ سے کوئی ایسا part miss نہ ہو جائے جو آپ کو پھر پریشانی کا سامنا ہو جائے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر رہے گے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور آپ ویڈیو کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تو چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف سب سے پہلے ہمیں remedy بنانے کے لیے ایک باول تو لازمی چاہیے اگر باول میں ہم اس میں سب سے پہلے ہوں تو ہماری آج کی remedy کا جو main ingredient ہے وہ ہے ایک شیمپو جی ہاں شیمپو سے ہم آج ہاتھ اور پیرو کی whitening کا کام لینے والے ہیں یہ میں ایک ساشے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ اور quantity کا بھی پتہ لگ جائے اور اگر آپ کے گھر میں bottle یا jar اس کا available نہیں ہے تو آپ ساشے بھی use کر سکتے ہیں میں اس میں ایک ساشے یہ ڈال رہی ہیں اس کو نکال دیتے ہیں سپون کو تو یہ ایک ساشے میں اس میں یہ دیکھے ڈال دیتی ہوں یہ ایک ساشے اچھے سے پہلے اس کو اس میں یہ squeeze کر لیجی یعنی نکال لیجی اچھے سے میں نے یہ ایک ساشے اس کا use کر لیا اس کو یہاں پھینک دیتے ہیں سائیڈ پہ تو اب اس میں میں ڈالنے والی ہوں یہ تھوڑی سی کوفی یعنی کہ almost آدھے چمچ کے برابر اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ کوفی کوفی جو ہماری سکن کو بہت زیادہ برائٹ کر دیتی ہے آدھے چمچ میں نے اس میں کوفی ایڈ کر دیا اب یہ بیکنگ سوڈا آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اب تھوڑا سا بیکنگ سوڈا یعنی کہ آدھے چمچ میں اس میں بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کرنے والی ہوں بیکنگ سوڈا جو ہے وہ بھی ہمارے سکن کی وائٹننگ کے لیے اور سکن کی ڈی ٹیننگ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے آدھے چمچ میں نے اس میں بیکنگ سوڈا ڈال دیا اور میں نے تھوڑا نیچے بھی گرا دیا آپ اس بات کو اگنور کر دیجئے گا تو یہ آدھے چمچ میں نے بیکنگ سوڈا اس میں ڈال دیا اب یہ ٹوٹ پیسٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اس کا بھی اس میں کام ہے اس لیے نظر آ رہی ہے تھوڑی سی یہ دیکھئے بس تھوڑی سی مجھے اس میں ٹوٹ پیسٹ چاہیے یہ اتنی سی بس ٹوٹ پیسٹ میں ڈال رہی ہے تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ ڈال دی اب ان سب چیزوں کو کر لیں گے اچھے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہمیں کرنا ہے ان کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر اپلائے تو یہ میں پہلے مکس کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا ہو کیسے بن جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک کیسے کریم سے بن گئی ہے نا آپ نے اسی طرح سے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو اس کی کلیر اپنے ہاتھ اور پیروں پر اپلائے کر لینا ہے آپ نے یہ دیکھئے یہ کیسے کنورٹ ہو گیا کریم میں تو ایسے آپ نے بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تو یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا تھوڑا سا یہ فارم فارم کی شکل میں آگیا ان کے فارم میں کنورٹ ہو گیا کیونکہ اس میں ہم نے ٹوٹھ پیسٹ بھی یوز کیا اور شیمپو بھی یوز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بیکنگ سوڈا ہم نے یوز کیا بیکنگ سوڈا جو ہے وہ رائز کر دیتا ہے چیز کو اسی لیے یہ تھوڑا سا اس طرح ہو گیا تو آپ نے یہ مکس کرنے کے بعد سمپل ہی اس کی تھوڑی سی کوانٹیٹی ایک لیئر سی اپنی سکن پر لگا لینا ہے ہاتھ اور پہلے میں یہ رنگ ریموف کر لیتی ہوں پہلے اپنے ہاتھ سے یہ دیکھئے ادھر رکھتی اب یہ دیکھئے آپ نے ایک لیئر سی اس کی لگا لینا ہے اپنے ہاتھوں پر میں دونوں ہاتھوں پر لگا لوں گی اور پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کا کیا کرنا آپ نے یہ دیکھئے آپ نے ایک لیئر سی لگا لینا ہے اچھے سے تین سی لیئر لگا لیجئے ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹھک لیئر لگائیں آپ میں دونوں ہاتھوں پر آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں جی تو گائز یہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں نے ایک لیئر سی لگا لیا ہے دیکھ لیجئے اب اس کو ہم نے دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کا ایٹلیسٹ سٹے اس سے کیا ہو گیا تھوڑا تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا تو پندرہ سے اور بیس منٹ کا سٹے دیکھ کر میں آپ کو فیڈے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کنورٹ ہو جائے گا اور آگے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اسے پندرہ سے بیس منٹ کا سٹے دے دیتے ہیں جی تو گائز پندرہ سے بیس منٹ ایٹلیسٹ مجھے ہو گیا میں نے سٹے دیا تھا یہ دیکھیں یہ ڈرائے ہو گیا کافی حد تک اب آپ نے اس سے کیا کرنا ہے ڈرائے ہونے کے بعد آپ نے یوں اسے ریموو کرنا ہے اپنے سکن سے اچھے سے آپ نے اس کو کر لینا ہے اس طرح سے ریموو بہت زیادہ اچھے سے یہ ریموو نہیں ہوگا تو پھر بھی تھوڑا سا ہو جائے کہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا سا ریموو ہو رہا ہے اس طرح سے آپ نے یہ ڈرک پارٹس کو ٹارگر کرتے ہوئے اچھے سے اس کو یوں رب کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا سا تاکہ ریموو ہو جائے اور آپ کی سکن جو وہ ایکسپولییٹ بھی ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا سا میں یہ رب کر لیتی ہوں دونوں ہاتھوں پہ اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو کر لینا ہے ووش اور یہ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ اکٹھا ہونے لگا اسی طرح آپ نے سارا زیادہ ٹائٹلی نہیں کرنا کہ سکن ہی آپ کی ڈیمیج ہو جائے تھوڑا تھوڑا سا آپ نے اس کو یوں ریموو کرنے کی کوشش کرنی ہے دونوں ہاتھوں پہ کر لیجئے اس طرح سے اور پیرو پہ بھی آپ یوں ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے سمپلی ووش اب میں اس کو کر لیتی ہوں یہ ریموو کرنے کے بعد میں ووش کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو گائز دس سے پندرہ منٹ سٹے دینے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا رب کرنے کے بعد اب میں اپنے ہاتھوں کو کر رہی ہوں ووش اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سمود اور کافی زیادہ پہلے سے فیر لگ رہے ہیں آپ یہ ریموو اسی طرح آپ نے پیرو پر بھی فولو کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ریموو اچھی لگی ہوگی اور اگر ریموو اچھی لگی ہو تو فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے نیلیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ